برائی کی جڑ ہے ہر برائی کی جڑ سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے سنن نسائی کی ایک روایت موجود ہے حضرت عثمان غنی اس حدیث کے رابعے فرماتے ہیں کہ قوم بن اسرائیل کے اندر ایک بہت پکا بڑا پرہزگا رابط عبادت گزارتا ہے جس نے اپنی پوری زندگی عبادت میں گزار دی اس علاقے کے اندر اس بستی کے اندر ایک بدکار عورت رہا کرتی تھی جس کا شوہر مر گیا بیوہ تھی اور وہ نوجوان لوگوں کو تلاش کیا کرتی تھی اس کی نظر اس عبادت پر پڑ گئی اس عبادت گزار پر پڑ گئی اس نے اپنے گھر کے نوکر چاکروں کو یا کسی خادمہ سے کہا کہ فلا فلا عورت تمہیں بلا رہی ہے اور ایک معاملے میں تمہیں گواہی دینا پڑے گی اس بچارے نیک آدمی نے سنن نسائی حدیث کے الفاظ ہے اس بچارے عاد عابد نے سوچا کہ یہ گواہی کا معاملہ ہے تو مجھے سچی سچی گواہی دینا چاہیے وہ چلا گیا اس عورت نے دروازے کے اندر اس کو بلایا کہ ادھر آؤ جیسے اس نے دروازہ کھولا پہلا دروازہ بند ہو گیا دوسرا دروازہ دکھ رہا ہے اندر سے آواز آتی ہے محترم اور اندر آئیے اس نے دوسرا دروازہ کھولا جیسے ہی دوسرا دروازہ کھولا اور اس کے اندر داخل ہوا تو اس کو تیسرا دروازہ دکھائی دیا یعنی تیسرے کمرے کا دروازہ اندر سے آواز آتی ہے ایک اور دروازہ پار کیجئے وہ آگے بڑھا اور اس نے تیسرا دروازہ کھولا تو کیا دیکھتا ہے تین تین دروازے کھولنے کے بعد جو کمرہ ملتا ہے اس کمرے کے اندر ایک بہت ہی خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی ہے اس کے پاس ایک نوجوان خوبصورت لڑکا ہے اور اس لڑکے اس عورت کے پاس شراب کی ایک بوتل بھی ایک برطن بھی شراب سے بھرا ہوا رکھا ہے اس عورت نے کہا میں نے کوئی گواہی دینے کے لیے تمہیں نہیں بلوایا ہے آج تمہیں تین کاموں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا اس نے کہا کونسا کام کہا یا تو اس لڑکے کو قتل کرو جو نوجوان ہیں اٹھاؤ یہ تلوار چھوڑی اور اس لڑکے کو قتل کرو اس نے کہا بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے اس نے میرا کیا بگاڑا میں نہاک کسی کو قتل کیوں کروں کہا اچھا نہیں کر سکتے ہو کہا نہیں تو پھر میرے ساتھ زنا کرو اس خوبصورت عورت نے کہا کہ پھر میرے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کرو مجھ سے ملو اس نے کہا یہ بھی یہ تو حرام ہے میں کیسے تم سے زنا کر سکتا ہوں میری پوری زندگی نمازوں میں گزر گئی تحجدوں میں گزر گئی اللہ کی عبادت میں گزر گئی اس نے کہا یہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو یہ پھر شراب پیو نوجوانوں شراب کا نقصان میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اس لیے میں نے اس حدیث کو پڑھایا آپ کے سامنے سنن نسائی اس آدمی نے جو پکا نمازی تھا عبادت گزارتا یہ سوچنے لگا کہ میں تو فس گیا باہر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے تھوڑی دیر کے لیے اس نے چھوڑی اٹھا لی پھر سوچا کہ اس لڑکے کو قتل کر دو کہ نہیں نہیں یہ زیادہ بڑا گناہ ہے پھر اس نے سوچا قتل کی باہر سب سے بڑا گناہ دو زنا ہے یہ بھی بڑا گناہ ہے لیکن آج میں فس ہی گیا ہوں تو اپنی جان بچائی جائے اس لیے چھوٹا گناہ کر لیتا ہوں شراب پی لیتا ہوں شراب پینے میں پھر کیا حرج ہے اپنی جان بچانے کے لیے کم سے کم اس لڑکے کے قتل کا گناہ گار تو نہیں ہوں گا اور اس عورت سے زنا تو نہیں کروں گا ایک چھوٹا گناہ قتل اور زنا کی مقابلے میں تو کم سے کم چھوٹا گناہ ہے اس نے کٹھی گئے پھر اس نے وہ پورا گا پورا برطن جو شراب سے بھرا ہوا تھا اس کو پی لیا جس نے کبھی شراب نہ پی ہو ایک دم اس کے دماغ پہ وہ شراب چڑ گئی پھر اس عورت نے شراب کے نشے میں اس کو اور چڑھایا پھر اس نے وہ چاکو اٹھایا اور شراب کا نشہ جب بہت زیادہ چڑ گیا تو شراب کے نشے میں اس نے اس نوجوان لڑکے کا قتل بھی کر دیا اس کو قتل کرنے کے بعد اس عورت نے اس شرابی کو اس شراب پینے والے عابد کو اس نے اپنے اوپر چڑھایا اور اس کے بعد اس نے اپنے جسم کے کپلے اتار دیئے اور اس نے شراب کے نشے میں اس عورت کے ساتھ زنا بھی کر لیا میرے بھائیو یہ پوری حدیث سنا نسائی کے اندر اس معنی غنی رضی اللہ تعالیٰ نو سے روایت ہے پوری منقول ہے اب آئیے اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھئے کہ پہلے تو وہ قتل بھی نہیں کرنا چاہتا تھا وہ زنا سے بھی اس نے منع کر دیا تھا لیکن جب اس نے شراب پی تو شراب کے نشے میں چورو کر اس نے قتل بھی کر ڈالا زنا بھی کر ڈالا اور شراب تو پہلے ہی پی رکی تھی یعنی ابھی تو ایک گناہ نہیں کرنا چاہتا تھا شراب پی کر اس نے تینوں گناہ کر ڈالے ہیں سچ کہا اللہ کے رسول نے شراب مت پینا فَإِنَّهُ رَاسُ قُلِّ فَاحِ شَطِن یہ شراب ہر برائی کی جڑ ہے شراب پینے والا پھر زنا بھی کرتا ہے شراب پینے والا قتل و قتال بھی کرتا ہے اور شراب کے نشے میں جو لوگ دھت ہیں اور نالیوں میں پڑے رہتے دیکھئے وہ اپنے گھروں میں آکے اپنی ماں کو گالی دیتے ہیں اور اپنی بہن کو بھی گندی گندی گالی دیتے ہیں میرے بھائیوں وہ اپنی بیٹیوں کو بھی گالی دیتے ہیں کیونکہ شراب انسان کو اس مقام پر پہنچا دیتے ہیں کہاں ہیں ہم ہم اپنے معاشرے پر اپنی